السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک بڑا ہی عمدہ ترین وظیفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بار بار مختلف حدیثوں کے اندر سکھلایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ غور کریں چھوٹی سی ذکر ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے اور ہر آدمی کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس اپنے ایک صحابی رسول سے کیا عبداللہ ابن قیس کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھلاوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی فیرنے والا کسی مکر کو کسی شر کو کسی خیر کو کسی بھی چیز کو فیرنے والا ولا قوت اور نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کو پلٹنے پلٹنے والا ہے فیرنے والا ہے اسی کی قوت ہے کسی اور کے پاس یہ قوت اور طاقت نہیں ہے زمین اور آسمان کے جتنے انقلابات ہیں وہ ساری اللہ رب العالمین کے خدرت کا مظہر ہیں تو اس طریقے پر دیکھیں آپ ایسا ہی ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی سلم اکسرو من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہا من قنوز الجنہ کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایسا ہی اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف نہ کر دوں صحابی نے کہا بھلا یا رسول اللہ اللہ کے نبی ضرور ہمیں بتائیے کہ وہ جنت کا دروازہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھو یہ جنت کا ایک دروازہ ہے اللہ اکبر یہ حدیثیں صحیح ہیں جس کے اندر اللہ ایسے اور کئی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس طور پر دلوں کے اندر جانگزی کرنے کی کوشش کیا ہے کہ آدمی اس وظیفے پر دوام برتے اس کا احتمام کرے اللہ تعالی ہمیں بھی اس وظیفے کا احتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور اسے اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ